آج سے نداؤں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کی مرادیں پوری کی جائے ہے کوئی مغفرت کا سوال یہ اس کا سوال پورا کیا جائے ہم جیسے گناہگاروں کی تو بنائی ہے نا نفل کا ثواب فرز کے برابر فرز کا ثواب ستر گناہ ہر سجدے پر پندرہ سو نیکیاں ہر سجدے پر سرخ یاکوت کا گھر جنت میں دیا جائے گا روزادار کا سونا عبادت اس کی سانس اس کی جو مو سے بو آئے گی افطار سے پہلے وہ مشک سے بڑھ کر ہے اور افطار کے وقت روزانہ دس لاکھ گناہگاروں کی بخشش یعنی ہر لمحہی برکت بھرا ہے ہر لمحہی رحمت بھرا ہے ہم اللہ کا پہلے تو شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمیں ایک بار پھر جیتے جی رمضان عطا کیا اور اب یہ التجا کرتے ہیں کہ پورا رمضان ایسی حمد دے سہد دے کہ پورا رمضان ہم پورے روزے رکھیں پوری تراوی پڑھیں اور اچھے طریقے سے اس رمضان کو گزارے میں کچھ دیر پہلے سن بھی رہا تھا آپ کا پروگرام بڑی اہم بات ناظرین یہ بھی ہے کہ ہمیں اس مہینے میں نیکیاں تو کرنے ہی کرنی ہیں مگر اس مہینے میں گناہ سے لازمی بچنا ہے یہ بات بہت ضروری ہے سمجھنا کہ جب کسی چیز کی قدر و منزلت زیادہ ہوتی ہے تو پھر اس کی جس کو کہتے ہیں کہ ناقدری بھی وہ بڑی خطرناک مانی جاتی ہے مثال کے طور پر اب کوئی شخص روڈ پہ گناہ کرے گناہ تو گناہ ہے اگر مسجد کے اندر آ کر کوئی گالی گلوچ کرے یا گناہ کرے تو لوگ کیا کہتے ہیں مسجد میں کوئی پاکستان میں یا اپنے وطن میں گناہ کرے غلط ہے لیکن اگر کوئی مکہ پاک میں جا کے گناہ کرے حدود حرم میں کرے تو وہاں ایک گناہ ایک لاکھ کے برابر ہو جاتا ایک نیکی بھی ایک لاکھ کے برابر بلکل اسی طرح رمضان میں تو ہماری بکشش کا سامان کر دیا گیا نا شیطان کو بند کر دیا گیا عجر بڑھا دیئے گئے اب رمضان میں بھی گناہ کرے کوئی یعنی بظاہر تو گناہ کی کوئی جگہ بنتی نہیں ہے اینیمی آف ہمارا جو دشمن ہے بہکانے والا اسے بند کر دیا گیا ہر بندہ عبادت کر رہا ہے اور ایسے ماحول میں بھی تم گناہ کر رہے ہو اب پھر پنشمنٹ بھی بہت زیادہ ہے روایتوں میں آتا ہے جو ماہ رمضان میں ایک گناہ کرے اس کے ایک سال کے عامال برباد کر دیے جائیں گے اب یہ بندہ ایسا لگتا ہے کہ آج راج جو ہے نا بہت کچھ ڈیسائیڈ کرنے کی نائٹ ہے کہ پورا مہینہ عبادت کیسے کرنی ہے اور پورا مہینہ اپنے آپ کو گناہ سے بچانا کیسے میں تو پرسلی یہ سمجھنا ہوں شفاق بھئی ہمارے لئے زیادہ مشکل یہ ہے نیکیاں کرنا تو چپ سپ کر رہے ہوتے ہیں کچھ نہ کچھ ہو جاتی ہیں گناہ سے بچنا یہ زیادہ difficult ہے اس مہینے میں کیونکہ جن کی عادتیں بنی ہوئی ہیں جو روز جھوٹ بول رہا ہے جو روز لڑائی کر رہا ہے جو روز ماد اللہ بد نگاہی کر رہا ہے موبائل فون تو بند نہیں ہو گیا نا ہمارا تو اب یہ چیزوں کو کس طرح کنٹرول کرنا ہے تو میں سن رہا تھا ماشاءاللہ بہت پیاری گفتگو آپ لوگ سب ملکے کر رہے تھے نہ ہوگا بس اللہ سے یہی دعا ہے کہ یہ رمضان پورا گناہوں سے پاک گزرے اور ایسا گزرے کہ گناہوں کی عادتیں ہی ختم ہوگا